بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے استاذ غلام رسول آپ کے سامنے اور آج کا موضوع ہے بکریوں کے لئے ڈالڈا گھی کتنا مفید ہے اسی حوالے سے میں آپ کو مکمل یہ بتاتا ہوں کہ کتنا ہی یہ جو ڈالڈا گھی ہے بکریوں کے لئے فیدے مند ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو یہ جو ڈالڈا گھی ہے یہ بکریوں کے لئے یا قربانی کے چائے بکری بھی ہوں ان کو یہ کھلانے سے جانور کے انتہائی جانور صحت مند ہوتا ہے اور اس کے میدے کو بھی فیدہ ہے اور اس کے جلد کو بھی یہ فیدہ پہنچتا ہے اور مکمل جیسے کہتے ہیں یہ خوراک ہے جانور کے پٹھوں کو گٹے گوڑے اور ہر قسم کا یہ فیدہ دیتا ہے اور یہ جو میدہ ہوتا ہے میدے کو بھی یہ واش کرتا ہے اور جانور جو ہوتا ہے اس کا میدہ زیادہ آزمودہ ہو جاتا ہے اور زیادہ خوراک لیتا ہے کھاتا ہے اور آزم بھی کرتا ہے اس کے علاوہ جناب اس کا جو جب ہم کھلائیں تو جانور بڑا تیزی سے موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو جلد ہے انتہائی نرم اور ملائم اور ایک جسے کہتے ہیں لشکارہ دور سے دے گا اور اس کے علاوہ جو جانور کو اگر کوئی اندرونی زخم بغیرہ ہے اس کے میدے پر یا آندروں پر یا پتوجری کسی بھی اندام میں اندرونی اس کے کوئی زخم بغیرہ ہے خوراک والی نالیوں میں تو وہ تمام کو نرم ملائم کر کے اور آپ کے جانور کی زخم بھی چھوٹ جائے گے اور آپ کے مکمل جانور کا اندرونی جو ایک نظام ہے مکمل درست ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں جسے کہتے ہیں انٹی بیٹک ڈالڈک ہی ایسا سمجھیں کہ کسی زخم کے لیے یا میدے کے کسی ایلسر کے لیے ایک انٹی بیٹک ہے اور فیل فور وہ میدے کا کوئی زخم ہو کوئی سوزش ہو تو اس کو بھی دور کر دیتا ہے اور جانور کو بے حد فیدہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ہی دیں اور فل سیز جانور ہو تو آپ سو گرام تک دے سکتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار کم از کم اور چاہیے چاہے آپ تو چاہے ڈیلی کی بنیاد پر ہی دیں البتہ اگر ڈیلی کی بنیاد پر دیں گے تو پھر سو گرام نہیں دینا پھر پچاس گرام ہی کافی ہے اور پیارے دوستو جب آپ اپنے جانوروں کو یہ کھلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جانور آپ کے انتہائی خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے اور موٹے تازے بھی ہوں گے اور ان کا اس طرح سمجھے کہ میدے کا بھی کافی سا ایک علاج ہو جائے گا تو پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اور اگلی ویڈیو پارزندگیو صاحب کی تو حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ